جی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈین انتار ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا مذبان شیراز حسین اسلام آباد کے ڈسٹرک کورٹ کا چہری میں کڑے ہیں یہاں پر اور آپ میرے اکب میں دیکھ بھی سکتے ہیں ابھی تقریباً صبح کا آٹھ بجے کا ٹائم ہو رہے اور بارش بھی شروع ہے اسلام آباد کا موسم بھی مزیقہ ہے لیکن وزیر اعلیٰ خیبر پختنخوا علی امین گنڈاپور صاحب یہاں پر کچھ ہی دیر میں پہنچیں گے اور ان کی اوپر جو کیس ہے وہی جو ان سے شراب برامد ہوا تھا اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ یہ شراب نہیں ہے یہ شہد ہے تو وہ کیس ابھی لگا ہوا ہے کچھری میں اور اس کے بعد وہ آگے جائیں گے جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں انصدادی دہشتگردی جو عدالت ہے وہاں پر جائیں گے اور وہاں پر انہوں نے پیش ہونے ہے جو توڑ پوڑ کا کیس ہے وہاں پر ان کی پیشی ہے ناظرین جو علی امین گنڈاپور صاحب ہے اگر ان کے حوالے سے ہم بات کر رہے تو انہوں نے پرسو عمران خان سے اڈیالہ جیر میں ملاقات کی اور ملاقات میں انہوں نے شکایات کے امبار لگا دی ہے خان صاحب کے سامنے انہوں نے ان کے سامنے خالد مروت جو ہے ان کا نام لیا مشالی اسف جی جو ان کے مشیر ہے ان کا نام لیا انہوں نے کہا کہ وہ اپنی اختیارات سے تجاوز کر رہے تو خان صاحب نے ان کو کہا کہ اپنی صوبائی جو آپ کے وزراء ہے وہ ان سے آپ مشاورت کریں گے اور مشاورت کے بعد جو ہے وہ آپ کو میں اختیارات دیتا ہو آپ مستقبل کا ان کا فیصلہ کریں تو کیا خالد مروت اور مشالی اسف جی صاحبہ جو ہے ان کی ٹیم کا حصہ مستقبل میں بنی گی یا ان کو ہٹا دیا جائے گا ریسنلی مبینہ طور پر یہ خبر بھی گردش کر رہی ہے کہ کل مشالی اسف جی صاحبہ جو ہے انہوں نے کرک کے اندر تقریباً باویس ملازمین کو جو ہے وہ برطرف کر دی اپنے ہوتوں سے تو اب دیکھنا ہوگا کہ مستقبل میں کیا ہونے جا رہے جو علی امین بندہ پور صاحب ہے وہ تو ایک سائٹ پہ کہتے ہیں کہ وفاق ہمیں حق دے ورنہ ہم آ کر وفاق کی اوپر قبضہ کر دیں گے تو یہ قبضی تو آپ نے کوئی سلطنت تو نہیں فتح کرنی یا پر اسلام آباد میں آکے لیکن آپ نے سیاست کرنی ہے اور سیاست کو آپ لے کر چلتے ہیں اگر آپ کو وفاق سے حق چاہیے حق چاہیے تو آپ وفاق کو ساتھ ملا دے اور ساتھ لے کر چلے تو اب دیکھتی ہے کہ ان کی مستقبل کا فیصلہ کیا ہونے جا رہے جو شراب والا کیسے دوسرا توڑ پوڑ والا کیسے تو دیکھتی ہے کہ اس میں کیا ہوتے جب وہ آئیں گے تو ہم آپ سے بھی اس کے بعد بھی بات کریں گے کہ کیا ہوتے اپنی مہزوان شراب کو دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد